تو سب سے پہلے جو ہے وید ہیں تو ویدوں کے اندر کیا ہے زیادہ یگ یہ اتیادی ہے کس پرکار سے آپ کو سورگ جانا ہے سورگ جانا ہے کہتا ہے ہاں جی بلکل جانا ہے کہہ دیکھو یہ فلا فلا وید کے اندر یہ ولا یگ لکھا ہے یہ یگ کرا لو آپ تو آپ کا اگلا جنم سورگ میں ہے کہتا ہے ہاں جی یہ سورگ جانا بہت جور رہی ہے یہ لائف میں تو مطلب گھدے ہو گئے ہم گھدے ہو گئے ہم چوس لیا سنسار نے ہم کو کہیں کہیں نہیں رہے ہم اس لئے ابھی سواہا سواہا کریں گے اپنا اگلا جنم سدھاریں گے ہم بتائیے پندی جی آپ تو پندی جی بتاتے ہیں آپ یہ کریں سواہا سواہا پندرہ سو رہیے دکشنا لگے کیا پندرہ سو پندی جی کچھ تو کم کریے پندرہ سو جانا نہیں ہے سورگ جانا نہیں جانا ہے جانا ہے تو پھر اکالو کہا رہے آپ پندی جی کم میں کرتے تھے تھوڑا سوارگ لو جی پندرہ سو جائیں گے نا لیکن آرہے چندہ مطری آپ تو کرم کانڈ میں بیکتی جو ہے اپنا اگلے جنم کے لئے انویسمنٹ کرنا ہوتا ہے اس کو بہمان سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا لیکن ایک کرم کانڈ دیا کہا ہے ایک کرم کانڈ دیا تو شاستروں میں ہی ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کا شاستر میں وشواست ہے کرم کانڈ کے اندر وہ رستے دیئے گئے ہیں جس میں کہ میری لائف ایک دم مست رہے گی ابھی تو میری وائف ہے میرا کھون چوستی ہے میری وہاں اپسرائیں ہوں گی نوریں ہوں گی ہوں گا گھوموں گا پھروں گا ناچوں گا گاؤں گا ایش کروں گا اور کیا یہ بڑیاں رہے گا لیں گے چلو ہے ابھی انویسمنٹ کرنے پڑے گی یہ شاستر بڑیاں ہیں تو اندری ترپتی کے لئے پلان بناتا ہے شاستروں سے ہی پلان بناتا ہے وہ اپنے لیکن ہی پڑتے پڑتے نا ایسے سیکشن بھی آتے ہیں کہ سوار جانا تو ہے لیکن پھر بھوک بھاگ کر کے پھر باپس بھی آنا ہے کہتا ہے ہوں پرمانٹ نہیں کہتا ہے نا پرمانٹ نہیں کہتا ہے اچھا پھر پرمانٹ کے لئے پھر کیا کرنا پڑتا ہے کہتا ہے بھئی اس کے لئے جو پرمانٹ جو سکھ ہے نا وہ تو پھر برمہ میں ملتا ہے پھر وہ نراکہ بھرموج پھر جنم مرتو کے پرے ہے پھر وہ کہتا ہے تو اس کے لئے پھر کیا کرنا پڑتا ہے کہتا ہے اس کے لئے پھر اگلا سیکشن ہے گیان کانڈ وہ مجھا کرنا ہے پھر آپ کے لئے پھر آپ کو وہ کرنا پڑے گا اس طرح سے کرتے کرتے کیا ہے سوارت سے نسوارتی اور گریجوری آگے بڑھتا ہے وہ کرم کانڈ کرم کانڈ آئے گا گیان کانڈ آئے گا اپاسنا کانڈ بیسیکلی کیا ہے دونوں چیز آپ سننے ہوگی کرم یوگ گیان یوگ بھکتی یوگ لیکن یہ بھی سننے ہوئے کرم کانڈ گیان کانڈ اپاسنا کانڈ کانڈ بھی سننے ہوئے ہیں تو ایک کانڈ میں اور یوگ میں بھلا فرق کیا ہے جب کرم گیان اور اپاسنا کا لکش ہوتا ہے اندری ترپتی تو اس کو بولتے ہیں کانڈ اس لئے کہتا ہے تُو نے کیا کانڈ گیا ہے بھائی تُو نے تُو کیے کانڈ کر کے آ رہے ہیں ہم نے کانڈ بتا تُو تو جو ہمیں سنسار میں کانڈ کرنے ہوتے ہیں اندری ترپتی کے بڑے نا ویدک ہوئے تو اس کو بولتے ہیں کرم کانڈ گیان کانڈ اپاسنا کانڈ کیونکہ ان سارے جتنا بھی کتاب کھلنے کا تی گھر آئے کشمٹی تن کا تو اس کو بولتے ہیں کانڈ سیکشن تو کچھ لوگ ہوتے ہیں گوڑیا کچھ ہوتے ہیں کانڈیا تو ایک ہے کانڈ سیکشن تو کانڈ جب وہ سارے کر لیتا ہے کانڈ کر کے اس کا کچھ بنتا نہیں کہتا ہے بھوک تو کیا لیکن آنند نہیں ملا پھر وہ یوگ سیکشن میں آتا ہے پھر وہ جو ہے کرم یوگ کیوں ہر آتا ہے کرم یوگ میں کیا کرتا ہے اب بھکوان کے ساتھ کانڈ شروع ہوتا ہے کم سے کم بھکوان کچھ پھل دینا شروع کرتا ہے کہ لیجی جی اب پھل پھل آپ بھی لے سارے پھل نہیں دوں گا میں کچھ پھل تو اپنے پاس بھی رکھوں گا تو کرم یوگ میں جا ہے سکام کریوں میں کچھ پھل اپنے پاس بھی رکھتا ہے کچھ پھل بھکوان کو بھی دیتا ہے سارے پھل دے دیں گے بھائی ہمیں بھی تو فروٹ چارٹ کھانی ہوتی ہے اور کیا لیکن جیسے ایسا نشکام ہوتا جاتا ہے پھر وہ سکام سے نشکام کی ہو جاتا ہے تو سکام کرم یوگ سے پھر نشکام کرم یوگ میں کیا پھل تو بھکوان کو دیتا ہے لیکن کرتا وہ ہے جو کہ اس کو پسند ہے سیوہ وہ کرے گا جو کہ اس کو پسند ہے جیسے ہمارے جنماشمی ہوتی ہے تو کچھ لوگ سیوہ مانگتے ہیں یہ جوتہ سٹوال میں سیوہ مت دیجئے گا آپ ہم کو آپ یہ پرشان ہم سے ہوتے دی جنہ بیج میں کیا موہ میں ڈال بھی لیں گے تھوڑا بھاڑ بھی لیں گے تو بڑیاں ہو جائے گا تو کرم یوگ کے اندر جب نشکام کرم یوگ کے لیول پر آتا ہے تو کرتا وہ ہے جو کہ اس کو پسند ہے کرتا وہ ہے لیکن ہاں پھل جو ہے بھکوان کو دیتا ہے جیسے ہمارے ہاں پر ایک ماتہ جی آئی تھی تو سنڈے لفیس کا دن تھا ہمارے کوک ثوڑے بیمار تھے تو کھوکنگ ہو نہیں پائی تھی تو ہم نے ماترے سے ریقویس کی میں نے ماترے سے میں نے کہا ماتر جو ہی آپ سوڑا ہمارے کوکنگ میں حلپ کرا دیں گی ہمارے آلو چھیل نیا آلو چھیل دیجئے پلیز تو بلی آپ کو بتا آپ کس سے بات کر رہے ہیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں میں کہا نئی بتائیے میں کس سے بات کر رہا ہوں میں آپ کے مندل میں ہر مہینے بیس ہزار روپے ڈونیشن دیتی ہوں اور آپ مجھے بول رہے ہو آلو چھیلو میں آلو چھیلوں گی میں کہا ہوں مجھ کو پتہ نہیں تھا آپ اتنی مہان ہے کہ آپ ہر مہینے بیس ہزار روپے دیتی ہیں ڈونیشن کہتے ہیں آلو چھیلنے کے لئے آپ کسی اور کو بولی ہم سوڑے آلو چھیلیں گے اب یہ واسم کرم یوک کے لیول پہ ہے کہ کرموں کے فل تو بہمان کو دیلے کماتی ہے مندر میں دان کرتی ہے لیکن کرے گی وہ جو اس کو پسند ہے وہ نہیں کرے گی جس کی ضرورت ہے جو بہوان کا بھکت ہوگا وہ کرے گا وہ جس کی ضرورت ہے تو اس پہ کاشتے ہیں جب نشکام لیول پہ آ کر جب وہ کرم کرتا ہے دان کرتا ہے اپنی ہارڈن منی دیتا ہے یہ کرنے کے بعد اس کا شریر شد ہوتا ہے اس کی بدھی شد ہوتی ہے جب بدھی شد ہوتی ہے پھر ایک گرنٹ سواج میں آتے ہیں شاستر سواج میں آتے ہیں اس سے کمی بھائی لوگ ہیں گرنٹ لوگ نہیں کھل پاتے گھرتی نہیں ایسے تو کوئی ٹھیک ہے اور خرید لے ایک خدا نہ خواستہ اگر بھر بھکتے پرشن آئے سے گئے نہیں لے لو لے لو لے لو لاؤ یار تم اور پھر اس کو رکھ دے گا وہ 1947 سے ایسے ہی پڑا ہے وہ اس کا یہ کھل نہیں پاتا اس کا ہاتھ یہاں تا جاہی نہیں پاتا وہ اس کا ہاتھ ہی کہیں بیزی رہتے ہیں اس کے ہاتھ یہاں تا پہنچ پہنچ ہی نہیں پاتے یہ اصل میں ابھی اس کی بدھی بھی شد نہیں وہ شریح بھی شد نہیں اس لئے ہاتھ یہاں کی اور جاہ نہیں پاتے لیکن جیسے ایسے وہ نشکام کرویوں کرتا ہے اس سے بدھی شد ہوتی ہے جب بدھی شد ہوتی ہے تو پھر من کرتا ہے چلو کھول کے دیکھیں اس کون والے اتنے کتاب یہ کیا لگ گئے پروپا جین کے مہاراج جو ہیں پھر وہ پڑھنا شروع کرتا ہے اب جو ہے جب پڑھنا شروع کرے گا تو شروع شروع اس کو نیند بھی آئے گی کتاب کھولی ہے کہتا بس بھئے ہو گیا آج کا شلوک تو ہو گیا پھر دیکھا ہو لیکن دھیلی دیلے کرے نشکام کرویوں کی وجہ سے اس کی بدھی شد ہو رہی ہے تو اب اس کا من لگنا شروع ہوتا ہے تو دو شلوک پڑھے گا پانچ شلوک پڑھے گا دس پیج پڑھے گا اور سلام صاحب اس کا ٹیسٹ ڈولو بتا ہے جو گیان ارجت کرتا ہے تو گیان میں اس کو رس آتا ہے جب گیان کے لیول پر جب آتا ہے تو گیان میں کئی سارے چیزیں دی ہوتی ہیں گیان کے اندر یاک ہے بھکتی اب اس کے اندر جب بھکتی کے سیکشنز پر جاتا ہے اور وہاں بھکتوں کے ڈسکرپشنز پڑھتا ہے کہ بھکت نے کیرتن کیا اس کے اشروع آگئے بھکت نے ایسا ہوا تو پھر ویسا ہوا اس کو ایسے آنند آئے اور پھر بھکتی کا جو آنند ہے وہ نرہکار برہم کے آنند کیا اسے کروڑوں گنا آگئے ہیں تو وہ یہ پڑھتا ہے اچھا یہ بھکتی کیسے کرتے ہیں کہتا ہے جی اس کے لئے ہلنا پڑتا ہے کتاب پڑھنی تو بہت جروع رہی ہے لیکن کتاب اس کے بعد پھر کچھ کرنا بھی ہوتا ہے کہتا ہے اچھا کچھ کرنا بھی ہوتا ہے اس کے بعد پھر کیا کرنا ہوتا ہے and then he comes to the level of بھکتی تو اس پرکار سے گیاں کان کرم کان سارے کان کونڈ کرنے کے بعد پھر وہ آتا ہے یوگ پر یوگ میں آتا ہے پہلے سکام کرنے بھی ہوگ پھر نشکام کرنے بھی ہوگ پھر گیاں یوگ اس کے بعد سے اشتانگ یوگ تو نہیں کرتے ہیں بھکت لوگ تک ہے ویسے اشتانگ یوگ بھی ہیں اشتانگ یوگ کا مطلب ایسے پریکٹسز بسیلی موٹا موٹنا ویہدی سادنہ بھکتی اس کو بولتے ہیں اشتانگ یوگ اگر بھکتوں کے لئے بھی بات کریں گے جہاں روز and regulations ہیں like that and then راگانوگا سادنہ بھکتی جو ہے that وہاں سے بھکتی شروع ہوتی ہے from spontaneous devotional service actually بھکتی starts اس کا مطلب یہ ہے ابھی ہم جو بہدی سادنہ بھکتی کر رہے ہیں ابھی ہم بھکت بننے کا پریاس کر رہے ہیں ابھی ہم بھکت بنے نہیں ہیں ادر ویس چلیس روپے اتلق دس روپے پانچ سو روپے میں بھکتیار آہ گوپی ڈریس پہنی کسی ماتے دینے کتنی کیا گوپی ڈریس ابھی ہم نے لیٹس کری دی ڈیرڈ ہزار روپے گوپی ڈریس ڈیرڈ ہزار ہیں تو ایک بنائے پانچ سو میں بھکت بن گیا ایک وہ ڈیرڈ ہزار ہیں بھکت بن گئی تھوڑا سیمپل اگر ڈیزائن لیے تو پانچ سو میں وہی بھکت بن گئی ابھی ہم بھکت بننے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی ہم بھکت بنے نہیں ہے اس سے کبھی کبھی اگر نراشہ ہو کسی بھکت کے بہبہار سے آپ کو تو نراش نہیں ہونا کیونکہ ابھی ہم بھکت بنے نہیں ہیں بھکت بنے بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے بھکت بنے ابھی اس پڑھے کم بھکت ہیں کم بھکت ہیں لیکن جیسے بھکتی بڑھتے ہیں پھر بھکتی بھکت بنتا ہے سسرو مہاران نے ایک بار اپنی پویم میں لکھا your devotee سسروب داس پروپانج نے کہا why have you written your devotee you should write your servant we are not devotees اب ہم بھکت نہیں بنے ہیں بھکت بنے بہت اچھی چیز ہے تو اسی لیے even یہ جو yoga ladder ہے اس کون کے اندر بھی ہے لیکن اس کون میں ہم جو فالو کر رہے ہیں اس کو بولتے ہیں yoga elevator اواز کتے لوگوں elevator میں گئے ہیں کبھی چھے زیادہ لوگ نہیں گئے سنتر لوگ ہیں سیڈی سے جاتے ہیں بہت بڑی ہے جی لیکن ویسے elevator میں اس میں button میں ہی ہوتے ہیں جو نہیں کبھی elevator کے اندر اس میں button ہوتے ہیں first floor, second floor, third floor, fourth floor تو آپ کو جس floor پہ جانا ہوتا ہے مالی seventh floor تو آپ کیا button دبائیں گے seventh right تو seven دبائیں گے لیکن ابھی آپ کون سے floor پہ ہیں first floor تو یہ جو lift ہے یہ جاتی تو ہے first floor, second floor, third floor, fourth floor sixth, seventh لیکن button کوئی سا دبائیں seventh اسی لئے ہم جب اس کون میں آتے ہیں بھلی میں سکام کرمیوگ کے لیول پہ کام کرتا ہوں نشکام کرمیوگ کے لیول پہ ہوں یا گھانیوگ کے لیول پہ ہوں لیکن button کس کا دبائیں بھکتی یوگ یعنی ہماری جب دیکشہ ہوئی تھی تو ہمیں جو گروہ ملے تھے جو گروہ نے ہمیں دیکشہ دی تھی جو ہر ایک رشنہ مہا منتر دیا تھا وہ بھکتی یوگ میں دیا تھا گنانیوگ کرمیوگ کے لیول پہ نہیں دیا تھا بھلے ہی میری شدی کرن کا لیول ہو کرمیوگ گنانیوگ کے لیول پہ میں یہ کروں گا وہ نہیں کروں گا میں پڑوں گا نہیں پڑوں گا اب گروہ کمے پر بول دیے کہ آپ پڑو 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 پڑی 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 رہ گے بیچاری وہ جذدی ہم بھی جذدی غرامی جیت کی سی ہوگی گروہ کی ہوگی so that phase دھیلی دھیلی کر کے even we become purified ابھی ہم بھکتی یو کے لیول پر نہیں ہیں نشکام کرنے کے لیول پر ہوں کرنے کے لیول پر ہوں گے we do that لیکن ہمارا بٹن دبا ہوا ہے کس کا بھکتی یو کا بھکتی یو کا بٹن دبا ہوا ہے so that phase in this way we gradually improve ہم ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں آسا میں اور یہ سارا کرنے کے بات then we come to شد بھکتی لیول